کہ کسی کو اس کے لکب سے پکارنا اس کے نام کے پکارنے سے زیادہ معتبر اور عظمت والی بات سمجھی جاتی ہے مثال آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں کسی آلہ کے پاس جائیں تو آپ اس کو اس کے نام سے پکاریں تو بے عدبی تصور ہوگا یا نہیں جب کسی لکب سے پکاریں گے تو عدب شمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کا جب بھی ذکر کیا کسی نہ کسی لکب کے ساتھ دیکھو اللہ حضور کا عدب سکھا کیونکہ عدب تو پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے حضور کو اللہ تعالیٰ خود ہے سب سے بڑا محبت تو اللہ ہے اور سب سے پہلا محبت بھی اللہ ہے پہلا محبت بھی وہی ہے سب سے بڑا محبت بھی وہی ہے تو بھئی ہم آپ حضور کو القاباد سے پھکارتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے جب کوئی درویش کہتا ہے کوئی مثل نہیں دھولن دی کوئی ان کو دھولن کہتا ہے کوئی مثل نہیں دھولن دی چکر مہرِ علی تھا جا نہیں بولن دی تو یہ دھولن کا لفظ پیر مہرِ علی شاہ نے کہاں سے سیکھا ہے خاجہ غلام فرید نے القباد کہاں سے سیکھے بابا بلیشان قباد کہاں سے سیکھے حضور لہثانی سرکار نے القباد کہاں سے سیکھے حضور چادر ویسرکار نے القباد کہاں سے سیکھا ہے سیکھا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ جب بھی اپنے حبیب کو پکارتا تو یہ نہیں فرماتا جا محمد وہ پکارے تو بھی اپنا ید ہے تو بھی پیار اور محبت ہے لیکن جب پکارتا ہے یا ایوہن نبی نبی تو سارے ہیں یار گوھر کرو نبی تو سارے ہیں قرآن میں جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا فمیہ آدم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ابراہیم جہاں جس نبی کا ذکر کیا حارور نام سے پکارا تو پھر جہاں ہر نبی کا نام لیتا ہے مالک ہر نبی کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو جہاں محمد محمد بھی تو پکار سکتا ہے لیکن جب فرماتا ہے ہمارے آقا کو اور سارے نبیوں کے آقا کو تو کبھی فرماتا ہے یا ایوہ النبی کبھی فرماتا ہے یا ایوہ الرسول کبھی فرماتا ہے یا ایوہ المدثر کبھی فرماتا ہے یا ایوہ المزمل کبھی کچھ کبھی کچھ القابات کے ساتھ بکارتا ہے القابات کے ساتھ بکارتا ہے سبحان اللہ اور کئی آیات میں کئی آیات میں اللہ نے یہ سیکنس رکھا یہ ترتیب رکھی کہ نبی کو پکارا کسی بھی نبی کو پکارا اور ساتھ حضور کو پکارا مسئلہ ایک آیت ہے اس آیت میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اور ساتھ ہی آگے حضور کا ذکر کیا فرمایا یہ بڑے کامیاب اعلیٰ لوگ ہیں اس کا کچھ معنی و مفہومی ذراکہ ہے کہ فلاہ پانے والے ہیں اچھے پیروکار ہیں اللہ کے دین کے فرمایا ایک تو ابراہیم ہیں اور ساتھ آگے فرماتا ہے وَحَازَ النَّبِيشْ اور یہ نبی ہے سبحان اللہ یعنی جہاں فرما رہا ہے کہ ایک تو ابراہیم ہیں تو ساتھ یہ بھی تو فرما سکتا ہے ساتھ محمد ہیں فرماتا ہے ایک ابراہیم ہیں اور ساتھ یہ نبی ہیں طریقہ عدب سکھا رہا ہے مولا کریم ہر جگہ حضور کا نام لیتا ہے کسی نہ کسی لقب سے مزمل و مدسیر و یاسین و تاہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کے جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کبھی فرماتا ہے اے حبیب ہم نے ہم کو بشیر و نظیر بنا کے بیچا کبھی فرماتا ہے کبھی پکارتا ہے اے چادر اڑھنے والے اے کالی کملی والی کبھی کسی لقب سے پکارتا ہے کبھی فرماتا ہے اے حبیب میں نے تمہیں نور بنا کر بھیجا ہے لوگوں کہتا ہے لوگوں یاد رکھو تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے نور آیا ہے نور قد جا اکم من اللہ نورم و کتاب مبین تو یہ القابات سے پکارنا طریقہ محبت ہے اور تمام طریقوں میں محبت کے طریقوں میں سب سے اہم طریقہ عدب کا ہے اب اس سے اندازہ لگا لیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ جب یہ فرماتا ہے تو آگے یہ بھی تو فرما سکتا تھا فرما سکتا تھا نا دیکھیں نا فرماتا ہے سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حارون اور کئی القابات ہے سلام علیہ السین سلام علی نوح فی الالمین سب کو ناموں سے پکارتا ہے سلام بھی بیجتا ہے تو ناموں سے پکارتا ہے اور جب وہ حضور کی بات کرتا ہے تو جاد رکھنا اللہ بھی درود پڑتا ہے اس کے فرشتے بھی درود پڑتے ہیں آگے فرماتا ہے محمد پر نہیں نبی پر اس نبی پر سبحان اللہ یہ بھی تک محبت کا ایک طریقہ ہے اسے کہتے ہیں بڑے پیار سے لیتا ہے خدا نام محمد کیا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بس حضور کا جتنا عدب ہو سکے جتنا عدب ہو سکے اتنا ہی کرے اتنا ہی کم ہے